خاص کر کے اس پوائنٹ پہ جب ازان کے لیے انہوں نے اپنی تقریر روک دی تھی یہاں کی عوام نے کھلے دل سے ان کو ویلکم کیا ان کی باتوں کو سرائیا اور بہت ہی امپریس ہوئے دو پاکستانی سینک ان کے ہاتھ میں ہیں اور اگر پاکستان چاہے یا پاکستانی آرمی چاہے تو ان دونوں کو چھڑوا سکتی ہے لیکن اس بار سپرائزنگ کی لوگوں نے کتنی مطلب کتنے پیار سے انہیں بیلکم کیا کہا یہ جا رہا ہے بیلے کی طرف سے کہ جی پاکستان کی آرمی یا فورسز جو ہیں وہ جی رہا کریں جو ان کو انہوں نے پکر رکھا ہے بیلے کے لوگوں کو جو ارش کیا ہے ان کو چھوڑیں گے تو پھر وہ یہاں سے اپنے پاس جو انہوں نے دو پاکستان کے فوجیوں کو پکر رکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تب ہی ان کو بھی چھوڑیں گے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیش شاہ کی تحریف ہو رہی امیش شاہ نے ازان کے وقت اپنا بھاشن روک دیا حالکہ یہ سب پہلے بھی پرائیم منسٹر مودی پشن بنگال میں کر چکے ہیں اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنا ہے تو یوٹیوب میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمیش شاہ ہے کشمیر کے دورے پر کشمیر میں ابھی اتری کشمیر میں ہے میں لاشت میں بتاؤں گا کشمیر کا لپڑے والا ایریا کون سا ہے حالکہ اس ویڈیو کا مکھ بھاگ ہے پاکستان کی آرمی کے کچھ لوگ بلوجستان لیبریشن آرمی نے قید کر لیے ہیں اور اس کے ریپلیسمنٹ میں اس کے بدلے میں وہ اپنے فریڈم فائٹر جو ان کے ساتھ ہی ہیں ان کی مانگ کر رہے ہیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کو لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیس شنل کو سبسکرائب کریے گا ایک دو دن پہلے کشمیر کا بھی اور جمو کا بھی جمو میں رجوری میں انہوں نے ریلی کی تھی اور کشمیر ویلی میں انہوں نے بارم اللہ میں ریلی کی تھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کی عوام نے کھلے دل سے ان کو ویلکم کیا ان کی باتوں کو سرائیا اور بہت ہی امپریس ہوئے ان کے اس دورے سے خاص کر کے اس پوائنٹ پہ جب ازان کے لیے انہوں نے اپنی تقریر روک دی تھی مجزید میں کچھ چل رہا ہے گیا ہو گیا بلوچستان سے ہم آپ کو بتا دیں کہ جی بی ایل اے یعنی کہ بلوچستان لیبریشن آرمی کے جو لوگ ہیں انہوں نے دو پاکستانی ملیٹری کے لوگوں کو پکڑ رکھا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایک تو ان کا ایک کا نام ہے جی کلیم کلیم اللہ اور دوسرے جو ہیں وہ انٹیلیجنس آفیسر بتایا جا رہے ہیں محمد فیصل اور کہا یہ جا رہا ہے بی ایل اے کی طرف سے کہ جی پاکستان کی آرمی یا فورسز جو ہیں وہ جی رہا کریں جو ان کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے بی ایل اے کے لوگوں کو جو عرش کیا ہے ان کو چھوڑیں گے تو پھر وہ یہاں سے اپنے پاس جو انہوں نے دو پاکستان کے فوجیوں کو پکڑ رکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تب ہی ان کو بھی چھوڑیں گے یا رہا کر دیں گے اب دیکھتے ہیں کہ بات آگے کس طرح سے بڑھتی ہے جی یہاں سمجھلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف اور اگلی نیوز بالکل ہے جی امران خان صاحب سے ریلیٹیڈ امران خان صاحب کی پارٹی کے دس میمبر جو ہیں انہوں نے جی انکار کر دیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے خیر ریزیگنیشن دیا تھا اپنا نیشنل اسیمبلی سے ریزائن کیا تھا تاکہ جو نئی گورنمنٹ اس وقت بنی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی اس کو گرایا جا سکے لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ تو ہم نے ویسے ہی مزاک کیا تھا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس ریزیگنیشن کو واپس لینا چاہتے ہیں اور اس ریزیگنیشن کو واپس لینے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ریکویسٹ کر دی ہے اور کہا ہے کہ جی ہم نے تو یہ اس لیے دی تھی تاکہ جو کرن گورنمنٹ اس کو گرا سکے اب جب گورنمنٹ گری ہی نہیں تو ہمارا ریزیگنیشن بھی ایکسپٹ نہ کیا جائے اور ہمارا ریزیگنیشن جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے اور ہم دوبارہ اسیمبلی میں آنا چاہتے ہیں اب یہ دس میمبرز جو ہیں مران خان صاحب کی پارٹی کے ان کا یہ کہنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان کا ریزیگنیشن ایکسپٹ ہوتا ہے یا پھر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کیا چیز آگے بڑھتی ہے دیر رات یعنی کہ آنچھے تاریخ ہے اور پانچ تاریخ کی دیر رات ایک آئی پریس ریلیز بلوچستان لیبریشن آرمی کی طرف سے جس میں یہ بولا گیا کہ دو پاکستانی سینک ان کے ہاتھ میں ہیں اور اگر پاکستان چاہے یا پاکستانی آرمی چاہے تو ان دونوں کو چھوڑوا سکتی ہے ہم پریزنر سواپ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو تم لوگ انہیں لوگ پکڑے ہوئے ہیں یا نیہتی لوگ پکڑے ہوئے ہیں یا ہمارے جو پکڑے ہوئے ہیں آپ انہیں چھوڑ دیجئے ہم ان دونوں کو چھوڑ دیں گے یہ انٹرنیشنل نورمز کے حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بولا پاکستان کے سامنے وہی سیچویشن آگئی ہے جو کسی زمانے میں انڈیا کے سامنے آئی سی ایٹ ون پور کے ٹائم پہ آئی تھی لیکن ہمارے لوگ ہمارے سینک نہیں تھے اس میں ہمارے آم ناغرک تھے اور آم شہری جن کی کوئی گلتی نہیں تھے یہاں پر بلوچی بلوچی لیبریشن آدمی یا فریڈم فائٹرز جو ہیں انہوں نے بولا انہوں نے خود بولا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جو پاکستانی آرمی کے دو ہم نے پکڑے ہیں ان دونوں نے اپنا گناہ کو بول کیا ہے کہ یہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کرتے تھے اور یہاں کے لوگوں پہ بلوچستان کے لوگوں پہ اتیا چار کرتے تھے یہ دونوں کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ دونوں کو پکڑا کہاں سے گیا تھا ان دونوں کو پکڑا گیا تھا پچیس ستمبر کو اور اس کے بعد ایک پلین آیا تھا ہیلیکاپٹر آیا تھا ان دونوں کو ڈونڈنے کے لیے سوٹیز آئی تھے اس میں سے ایک ہیلیکاپٹر مار گر آیا تھا ایسا بلوچستان لیپریشن آرمی کا دعویٰ ہے بلوچستان لیپریشن آرمی نے یہ بولا کہ ہماری سینئر کمانڈ کاؤنسل نے اس بات کا ڈیسیزن لیا ہے کہ اگر پاکستانی آرمی چاہتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو چھوڑوائے ہم تیار ہم ان کے چھوڑ دیں گے یہ ہمارے چھوڑ دیں اب یہ بات پاکستانی آرمی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس نے کیا ڈیسیزن لیتی ہے اب ایک چیز اور انہوں نے بولا کہ یہ ہر نائی علاقے میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا تھا ان کو پہلے سے پتا چل گیا تھا ان کی اپنی بلوچستان لیپریشن آرمی انٹیلیجن سے ان کو پہلے سے پتا چل گیا تھا کہ یہ دونوں کے دونوں سیویلین کپڑوں میں پچیس تارے کی رات میں جائیں گے ان کو ٹریک کیا جا رہا تھا کئی دنوں سے اور اس کے بعد اس رات کو ان کو گھیر کر کے پکڑ لیا گیا بلوچستان ان کے حساب سے بلوچستان لیپریشن آرمی کے حساب سے دس دن ہو چکے ہیں پشلی بار جو انہوں نے کرنل پکڑا تھا اس کو دو دن کے اندر اندر مار دیا تھا ڈیڈ باڈی بھی مل گئی تھی ابھی دس دن سے یہ لوگ ان کے قبضے میں پاکستانی آرمی نے نہ اس کو کنفرم کیا نہ اس کو ڈینائے کیا اب تک چوپے ہیں پاکستانی آرمی نے اب تک کیا کیا اپنے لوگوں کو بچانے کے لئے یہ بھی نہیں پتا ہے کیا پاکستانی آرمی آپ پریزنر سوا آپ کے لئے تیار ہے پریش ریلیز آئے ہوئے بھی قریب دس گھنٹے سے اوپر ہو چکے کوئی پاکستانی آرمی کی طرف سے کچھ نہیں ہے ان لوگوں کو گیرفت میں لیا ہوئے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے امیش شاہ نے اتری کسمیر میں جو ریلی ہو رہی تھی اس کے دوران اپنی سپیچ روک دی اور انہوں نے جو ازان کو کمپلیٹ ہونے دیا اس کے بعد بلوا بھاشر تو یہ اتری کسمیر میں ہو رہا ہے یہ سب آپ کو بتا دوں کشمیر کا جو دینجرس ایریہ ہے وہ دکھنی کسمیر ہے دوستو کلومیٹر کی پٹی ہے وہاں پہ گھنی آوا دی ہے وہاں پہ بلکل برین باست جل پیپل پبلک رہتی ہے وہاں پر سائد امیش شاہ اپنی ریلی نہ کر پائیں کر بھی سکتے ہیں ایسا نہیں پاسبل نہیں ایسا میں ایسا سوچ سکتا ہوں کی سائد نہ کر پائیں کر بھی سکتے ہیں میرے کو آئیڈیا نہیں اس بارے میں بٹ وہاں پہ پورے برین باست جہادی بن چکے ہیں جنریشن میں ہیڈ فیل چکا ہے اس کے بارے میں آپ کومنٹ میں جب رو بتائیے گے کہ ان کے دماغ سے وہ جہر کیسے ہٹائے جائے دوسری اس ویڈیو کا مکھ ٹاپک ہے بلوچستان لیوریشن آرمی بی ایل ای جو ہے بلوچستان کی فریڈم فائٹر فورس بلوچستان کی آجادی کے لیے لڑ رہی ہے اس نے پاکستان آرمی کے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور انہوں نے ڈیمانڈ کری ہے کہ ہمارے آدمیوں کو چھوڑو ہم آپ کے آرمی کو چھوڑیں گے مطلب بھی بلوچستان لیوریشن آرمی کا جلوہ چل رہا ہے اس سمائے سیریسلی تو یہ لوگ چائنیز کو ٹارگٹ کرتے کیونکہ چائنیز پورا سی پیک بلوچستان سے گجھا رہے ہیں اس کو لے کر یہ کافی ناراج رہتے ہیں اور اب اس طریقے کی یہ چیزیں کر رہے ہیں تو بلوچستان لیوریشن آرمی کا جلوہ ہے آپ کو کیا کہنا اس ٹاپک کے بارے میں پلیز کومنٹ میں اپنی رائے جرور دیجئے گا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک